حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت بڑھی تو کچھ فتنہ گر و کوتاہ اندیش آپ کی مخالفت کرنے لگے اور خلیفہ کے پاس شکایت کی خلیفہ نے ان لوگوں کی باتیں سن کر جواب دیا کہ بغیر دلیل کے ان کو کس طرح تم زیر کر سکتے ہو اس لیے میرے پاس ایک لونڈی ہے باندی ہے جس کو تین ہزار دینار میں خریدا ہے اور اس کے حسن و جمال کے مد مقابل کوئی دوسری عورت نہیں ہے لہذا اس کو ذرو جواہرات اور قیمتی زیورات سے آراستہ اور نفیس و پاکیزہ کپڑے پہنا کر حاضر خدمت کرو جب وہ کنیز تیار ہو کر خلیفہ کے پاس حاضر ہوئی تو اس نے اس لونڈی سے کہا کہ تم کو فلا مقام پر شیخ جنید کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے موں سے نقاب ہٹا دینا ہے اور اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کر دینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے لیکن دنیا سے میرا دل اٹھ گیا ہے اب میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھ کو قبول کر لیں اور پھر آپ کی صحبت میں رہ کر خدا کی طعا تو بندگی کروں اور اس کنیز کے ساتھ ایک غلام بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ سب حال کو دیکھے چنانچہ لونڈی آپ کے پاس یعنی حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس حاضر ہوئی اور آتے ہی اپنے موہ سے نقاب الٹ دیا اور جو ہی نقاب اٹھایا بے اختیار آپ کی نظر یعنی حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی اور دیکھ کر فوراً اپنے سر کو نیچے کر لیا اس وقت لونڈی کو خلیفہ نے جو تعلیم دیا تھا اس کو کہنا شروع کیا آپ نے اس کی پوری باتیں سن کر اچانک سر کو اٹھایا اور آہ آہ اپنے زبان سے کہا اپنی زبان سے کہا اتنا کہنا تھا کہ لونڈی اس کی تاب نہ لا زکی اور نگاہ پڑھتے ہی مر گئی خادم نے جا کر خلیفہ سے ساری قیفیت بیان کیا اس کے دل پر بڑی شدیر چوٹ لگی اور کہا کہ کچھ لوگ مشاہخ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے شیخ ایک درجہ علیہ پر فائز ہوتا ہے جو کچھ وہ دیکھتا ہے ہماری نگاہیں وہاں نہیں پہنچ سکتی حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے دریافت فرمایا کہ خوف کی تشریح فرما دیں کہ خوف کسے کہتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت عذاب کا منتظر رہنا ہے پوچھا کہ خلق پر شفقت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی خواہش و رغبت سے کوئی چیز طلب کرے تو اس کو وہ دے دے اور پھر اس پر احسان نہ رکھے کیونکہ وہ اس کی برداشت نہیں رکھتے اور جو بات وہ جانتا ہو اس سے نہ کہے آپ سے لوگوں نے دریافت فرمایا کہ تنہائی کب اختیار کرنی چاہیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب تم کو اپنے نفس سے تنہائی حاصل ہو جائے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بزرگ و پیارا کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ درویش جو رضاِ الٰہی پر راضی رہے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جنیاکی کریں اور اس کو بھولا دیں اور اگر کوئی قصور تم سے سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دیں آپ سے سوال کیا گیا کہ بندہ کی کون سی شہ فضلت رکھتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی یاد میں رونا لوگوں نے پوچھا کہ بندہ کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کی بندگی سے آزاد ہو پوچھا گیا کہ مرید کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی نگہ داشت کرے اور مراد وہ ہے جو حق تعالیٰ کی رعایت میں ہو لوگوں نے پوچھا توازو کیا شہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر کو جھکانا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر کو جھکانا اور زمین پر سونا لوگوں نے دریافت فرمایا کہ حجاب کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجاب کی تین قسمیں ہیں نفس خلق دنیا اور یہ عام لوگوں کے لئے ہے اور جو خاص لوگوں کے لئے حجاب ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں دیکھنا عبادت کا دیکھنا سواب کا اور دیکھنا کرامت کا نفس فرمایا عالم کی لغزش حلال سے حرام کی طرف متوجہ ہونا ہے اور درویش کی لغزش بقا سے فنا کی طرف جھکنا ہے اور عارف کی لغزش کریم سے کرامت کی طرف متوجہ ہونا ہے نسبت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام نسبتوں میں بلند ترین نسبت میدانِ توحید میں غور و فکر کرنا ہے اور خلق پر تمام راستے سوائے حضور سروری کاہینات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے بند ہیں اور فرمایا کہ جو قرآن کا پیرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو اس کی تقلید نہ کرو اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالی اور بندہ کے درمیان چار دریاں ہیں جب تک بندہ ان کو تے نہیں کرے گا حق تعالی کا واصل نہیں ہو سکتا اول دنیا کا دریا ہے جو زہد کی کشتی سے تے ہوتا ہے دوئم آدمیوں کا دریا ہے اس کی کشتی اس سے دور رہنا ہے سوئم ابلیس ابلیس لعین ہے اس کی مخالفت اس کی کشتی ہے یعنی مخالفت نفس مخالفت ابلیس ہے اور پھر اشار فرمایا کہ نفس اور شیطان کے وسوسوں اور خدشوں میں یہ فرق ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے جب تک اس کو حاصل نہیں کر لیتا آرام نہیں لیتا ہے تم اس کو کتنا ہی منع کرو اگر اس وقت باز بھی آ جائے تو پھر کسی دوسرے وقت میں رنگ لاتا ہے غرض کے بغیر اپنی خواہش کے حاصل کیے چہے نہیں پاتا مگر شیطان کا وسوسہ لا حول شریف کے پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے اور پھر نزدیک نہیں آتا